اسلام علیکم وقاس ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین زمین پہ سب سے پہلا قاتل قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا قابیل اور حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرسند ہیں حضرت ہوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا اور اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یوزہ سے جو کہ حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا مگر قابیل اس پہ راضی نہ ہوا کیونکہ قابیل کی بہن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی زیادہ خوبصورت تھی اسی لئے وہ اس کا طلبکار ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اقلی ماں تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی لئے وہ تیری بہن ہے اسی لئے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی زد پہ اڑا رہا آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالی کے دربار میں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلی ماں کا حق تار ہو جائے گا اس زبانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آتش اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے قربانی کے لئے اپنا ناج پیش کر دیا اور کوشش کی کہ خراب ناج قربانی کے لئے پیش کرے جبکہ حابیل قلبانی کیا کرتا تھا اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک نہایتی خوبصورت بکری کا انتخاب کیا اور پھر وہ قربانی کے لئے پیش کر دی دونوں حضرات نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالی کے سامنے پیش کی آسمانی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے اناج کو چھوڑ دیا اس بات سے قابیل میں بغض اور حسد پیدا ہو گئی اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ تعالی کا حکم ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کیا کرتے ہیں اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی ساتھی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلڑے میں ہی پڑھیں اور تو دوست کی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اس وقت حابیل کی عمر بیس برستی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی لاش کا کیا کرے کیونکہ لاش سے بدبوگا رہی تھی اس وقت اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو پرندو کی صورت میں بھیجا ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو قتل کر دیا اور اس کے بعد زگاہ کھوٹ کر اس کو دفن کر دیا حابیل نے پرندوں کو دیکھ کر اپنے بھائی قابیل کو اسی جگہ دفنا دیا قتل کے بعد قابیل کا چہرہ کالا اور بد صورت ہو گیا اس کے بعد ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہری کی رونک بھی ختم ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غزبناک ہو کر قابیل کو ٹھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اکلمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ادم میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھالیا تھا کہ وہ آگ کی پونچہ کیا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کر چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی قابیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا اور خون نہ حق بہایا اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل وقاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی انفرمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں اللہ حافظ